موسیقی اگر آپ کو میڈی ریسپی اچھی لگے تو لائٹ شیئر این کمنٹ سرور کریے گا اور اپنی فیملی ممبرز کے ساتھ سرور شیئر کریے گا تاکہ ان کو بھی ریسپی دیکھنے کو ملے تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی کو یہاں پہ میں نے درمیانے سائز کا پیاز لے کے اس کو لائٹ پراؤن کرنے کے لیے رکھ دیا ہے میں آپ کو ایک بات بتاتے چلوں کہ جس پانی میں میں نے چنے بوائل کیے تھے وہ پانی میں نے گرایا نہیں ہے یقنی کے طور پر استعمال کر رہی ہوں تو آپ نے یہی پانی کے ساتھ چاول بنانے ہیں اکثر ہم لوگ پانی گرا دیتے ہیں اور وہ فلیور نہیں آتا جو ہم چاہتے ہیں تو وہی پانی آپ استعمال کریے گا چاول بناتے وقت لائٹ پراؤن جب ہوتے ہیں تو اس میں ہم مسالے ایٹ کریں گے مسالے بھی اس میں گھر کے مسالے ہیں کوئی باہر کا مسالہ ایٹ نہیں ہے اور اس میں میں نے ریڈ میرچ ڈالی ہے کالی میرچ ڈالی ہے کھڑا مسالہ ڈالا ہے اور پسا ہوا گرم مسالہ ہے حسبے ضرورت نمک ایٹ کیا ہے ایک سے دو منٹ ہم ان کو فرائی کریں گے اور ساتھ میں اس میں ڈالیں گے جی چنے اب دیکھ سکتے ہیں میں وہی پانی استعمال کر رہی ہوں آپ نے بھی وہ پانی گرانا نہیں ہے بار بار اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ ایک ٹپ ہے اس کے ساتھ آپ کے چاولوں کا فلیور آئے گا چنے ایٹ کر کے پھر میں نے اس میں میوہ ایٹ کیا ہے ایک سے دو منٹ کے لیے ہم اس کو پکائیں گے اور پھر ہم اس کو پانی لگائیں گے سیکنڈ بات ہی ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی فیڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے پھر ایک اور بات بتاتی چلوں کہ چاول جس حساب سے ہوں گے جس کونٹی میں ہم نے چاول لیے ہیں اسی کونٹی کے حساب سے ہم نے پانی کو ایٹ کرنا ہوتا ہے تو وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے رائز کتنے ہیں ون کےجی ہیں ہاف کےجی ہیں ٹو کےجی ہیں وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے چاول کتنے لیے ہیں اور آپ نے پانی کا استعمال کتنا کرنا ہے تو میں نے یہاں پر چاول لیے تھے ٹو این ہاف گلاس لیا تھا اور اس میں میں نے پانی ایٹ کیا ہے ٹری این ہاف گلاس تو میں نے اپنے حساب سے پانی ایٹ کیا ہے تو آپ نے جس کونٹی میں چاول بنانے ہیں اسی کونٹی میں آپ نے پانی کو استعمال کرنا ہے تو یہ آپ خیال رکھئے گا کہ یہ نہیں کہ آپ جتنے چاول ڈار رہے ہیں یا اس سے زیادہ یا اس سے کم پانی لگائیں گے تو آپ کے چاول اچھے نہیں بنیں گے تو اس چیز کا خیال رکھئے گا یہاں پہ آپ کے ساتھ ایک اور بات شیئر کرتی چلوں کہ آپ نے چاول جب بھی بنانے ہیں کھلے برطن میں بنانے ہیں جیسے کہ اگر ایک برطن ہے اس میں ہم چاول ڈال رہے ہیں اس میں دو گلاس چاول بنتے ہیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کم سے کم جس میں چار گلاس چاول بنتے ہیں تو آپ دو گلاس اس میں چاول بنائیں اس طرح کا برطن استعمال کر کے آپ چاول بنائیں آپ کے چاول بڑے اچھی اور مزے کے بنیں گے اور جیسے کہ کھلے کھلے سے ہوتے ہیں چاول بلکل اس طرح بنیں گے مطلب چپ چپے نہیں ہوں گے جتنا آپ کھلا برطن استعمال کریں گے آپ کے چاول اتنے ہی زیادہ اچھے بنیں گے یہاں پہ چاولوں کا پانی ڈرائے ہو چکا ہے تو ہم اس کو اب تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے سٹیم پہ رکھیں گے اور آپ چاہیں تو کپڑے کے ساتھ بھی سٹیم دے سکتے ہیں آپ چاہیں تو ایسے بھی کر سکتے ہیں دس سے پندرہ منٹ ہم سٹیم پہ رکھیں گے اور ہمارے چاول ہو جائیں گے ریڈی سٹیم پہ رکھیں گے یہاں پہ میں دس سے پندرہ منٹ سٹیم کے بعد ہم چاولوں کو دیکھیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے برطن کا کتنا کھلا استعمال کیا ہے تو آپ نے بھی اسی طرح کرنا ہے یہ چیزیں خیال رکھئے گا آپ کے چاول بہت مزے گے اور بہت اچھے بنیں گے تو مجھے دیں اجازت میں ملوں گے آپ کے ساتھ نیکس ریسی پی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی